موسیقی دن ہماری اسلامی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں ایک سب سے عظیم ترین دنوں میں نمبر ون پہ ہے آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی اور اسی چیز کو سیلیبریٹ کرنے کے لئے یہاں پہ بہت بڑی دعا ہوتی ہے پیر بابا میں جامعہ مسجد میں میں نے دیکھا جس طرح ایک گول کے گول لوگ آئے ہوئے تھے کوہارٹ باجوڑ چرسادہ دور دراز سے لوگ آئے ہوئے تھے دیکھ کے ان کو بڑا دلکش ہوئے بہت خوبصورت اور ایک سیمبل آف یونٹی اس میں پریزنٹ کی گئی ہے اس دعا میں اور میرا یہی چھوک ہے جب تک میں یہاں پہ ہوں وہ میرے جانے کے بعد بھی کہ ایک وقت ہے یہاں پہ پاکستان کے دور دراز سے لوگ آکے مل بیٹھ کے اس طرح کی اوکیزنز پیسہ لیں اللہ کا فضل ہے آج کا فنکشن بہت امن کے ساتھ ہوا اس میں بہت زیادہ لوگوں نے پارٹسپیٹ کیا بڑے بڑے عالم فکر سے میری ملاقات ہوئی جن سے مجھے ایک سیدھنے کو بہت کچھ ملا ہمارا ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کا یہی ایک فوکس ہے کہ کسی طریقے سے ہر چیز کو امن کے ساتھ اور پرسکون طریقے سے کیا جائے ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن میں نے ہم ڈیپٹی کمیشنر صاحب کا حکم تھا کہ ہمیں تمہیں اس میں جا کے پرسکلی پارٹسپیٹ کرنا ہے کسی قسم کے امیمان کی کوئی ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے یہ بچتون علاقہ ہے بچتون علاقہ میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یا بدلہ ہوتا ہے یا امیمان نوازی ہوتی ہے اور امیمان نوازی میں بنیر اور خاص طور پر پیر بابا سے زیادہ کسی کا کوئی میں نہیں میں نے پورے کیپی میں نے بھی جائے اتنا امیمان نواز لوگ کبھی نہیں دیکھے اور ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کا بھی یہی زور ہے کہ ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسی کنٹرول روم بھی بنایا گیا جہاں سے مہمانوں کو اور کسی قسم کے جو ٹورسٹ ہیں ان کی فیسیلیٹیلیشن سینٹر بھی شروع کر دیا گیا ہے اور ہم 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 اس بات کے انتظار میں ہیں کہ جب یہاں پہ ہزار نئی دسو ہزار پورٹی تھاؤزن تھرٹی تھاؤزن ففٹی تھاؤزن سے ابو مہمان آیا کریں گے ہمارے پاس یہاں پہ وہ بنیر کی خوبصورت وادیوں کو دیکھا کریں گے اور پیپ بابا کی مزار کو دیکھیں گے اس مسجد میں نماز پڑھیں گے یہاں کے ہوتلوں میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے تو ہم انتظار میں ہیں ان سب لوگوں کے انشاءاللہ یہ دل دور نہیں ہے اور جس طرح کہ آج کا ایک پوزیٹیو فنکشن جو تھا جو ایک بڑی پیس فل طریقے سے ختم ہوئے انشاءاللہ ایسے آگے ہزاروں اور ہوں گے ہمیں بارٹنگز کچھ ملی ہوئی تھی پر آپ کو جیسے معلوم ہوگا کل رات کو دیڑ تک میں اور ایس اچو صاحب اور ڈی اس پی صاحب ہم گشت کرتے رہے ہیں ہم نے جا کے ہوتلوں میں اپنے بھائیوں کو دیکھا ہے کوئی بھی مشکوک اگر کوئی ہمیں افراد میں رہے تو ہمیں ایسے ایس اچھ کوئی میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی مشکوک افراد ہمیں نہیں ملا کوئی ایکٹیوٹی ایسی نہیں دکھائی دی پر جو سیکیورٹی کا فل پروف پلان تھا وہ کامیاب ہوئے ہم نے رات کے ہم یہاں پہ پھرتے رہے ہیں صبح صبح رہے بوم ڈسپوزل کی ایک رن ہوئی ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کسی نے کوئی آئی ڈی لگایا ہوئے تو وہ فوراں پکڑا جائے ہم نے مزار کھولنے سے پہلے بی ڈی رنگ کی ہے اور میں اس بات میں اخراج تصیم پیش کرنا چاہتا ہوں ہمارے پولیس کے سپائیوں کو ڈی پیو صاحب کی ٹیم کو ڈی پیو صاحب کو ڈیپٹی کمیشنر صاحب کو کہ یہ انہی کی پرسنل انڈرسٹ تھا اور ایک شوق سے جس طرح اس وجہ سے یہ فنکشن کام اور ساتھ ساتھ بنیر کے لوگوں کو بنیر کے لوگوں نے اس فنکشن میں میں بہت بہت شیئی سے یہ کہنا چاہتا ہوں ہزاروں کے اتداد میں احسا لیا ہے اور یہ ایک زندہ دل قوم کی نشانی ہے ہم مسلمانوں کی نشانی ہے جن دنوں میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم پیارے نبی کے خلاف جس طرح کہ ہمارے دین کے خلاف پروپگنڈا کیا جا رہی ہیں تو دل خوش ہوتا ہے جب میں اس طرح کے محفظ میں دیکھتا ہوں میں آپ کو بتاؤں تو میرا جوش و جذبے سے میرا دل خوش ہو گیا جب میں نے اپنے بھائیوں کو سکندے پکندے بیٹھے ہوئے تھے جب اور دباہ ہو رہی تھی اور محسوس ہو رہا تھا کہ قوم اسلام زندہ ہے ہم ابھی بھی کھڑے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ہم اپنی جو ہماری ایک پرانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جو ہماری ایک ہوئی تھی کلوری ہوئی تھی اس کو رچیف کریں گے دوبارہ اور مسلمان دنیا بھر پر دوبارہ اسی طرح دیکھے جائیں گے جس طرح ایک زمانے میں دیکھے جائیں گے کچھ لفظوں میں بتا جاتا ہوں گدیزی ایک پشتون علاقہ ہے یہاں پہ پشتون روایتیں جاری ہیں میں کل رات کو دونتا رہا ہوں مجھے کوئی بندہ مل جائے جس کو میں پناہ گاہ میں لے کے جاؤں اللہ گوائے مجھے ایک بندہ نہیں ملا یہاں پہ حجرہ سسٹم ہے لوگ اپنے گھروں میں حجروں میں لوگوں کو لے کے جا کے سلاتے ہیں کوئی یہاں پہ آپ کو سیکیورٹی کی پرابلم نہیں ہے میں خود اسلام آباد کا بلا پڑھا لڑکا یہاں پہ رات کو ایک ایک بجے گرش کرتا ہوں اپنے ایک گرنر کے ساتھ وہ بھی سرکاری اس کی وجہ سے پر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بنیر سے سیف جگہ پاکستان میں اس وقت کوئی نہیں ہے یہاں سے زیادہ ہسپٹیبل لوگ آپ کو کئی دنیا بھر میں نہیں ملیں گے پاکستانی جنرلی بہت ہسپٹیبل ہے ان میں سے بھی پشتون اور پشتون کے بعد بنیر کے لوگ اور ہم نے یہاں پہ آپ کو بتا سکے ہوتل بھی یہاں پہ ٹین سو پہ چار سو پہ نائٹ ہے اتنے سستے ہوتل پاکستان میں کہیں پہ نہیں ہے ونڈرفل اکوموڈیشن ہے اور یہ لوگ صرف پیسوں کے لیے نہیں یہ کرتے یہ ان کے ذہن میں ایک احساس ہے مہمان نوازی ہے اور ان کو احساس ہے کہ یہ اللہ کا سواب ملتا ہے ان کو جب وہ جگہ پہ آتے ہیں میں جب پہلی بارا آیا تھا تو سب سے پہلے میں نے آا کے یہاں پہ پیر بابا مزار پہ حاضری دی نماز پڑھی تھی جامعہ مشہد میں میرا دل اتنا خوش ہوا تھا وہ ابھی بھی مجھے وہ احساسات جاد ہیں تو میں پورے جو جو میری جس پسٹ کو میری آواز جا رہی ہے ہم آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو وہ کوئی انشاءاللہ یہاں پہ کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا آپ کے لیے یہاں پہ یہ افورڈیبل جگہ ہے یہاں پہ اللہ کی نیسٹل بیوٹی ہے یہاں پہ ریجل جسٹیورزم ہے یہاں پہ میں مانواز لوگ ہیں تو وی ار ویڈک فور جو شکریہ دا پونچے تاثرال ہیں زفرہ سپیکر و ایبن کے یاد دیس سے وہ ننساو ارزولی مسروپیات داگی بوجی آغا آغا تاہی داگی بوجی آغا تاہی داگی بوجی آزیلیو کا دوی تا داورسی دا دیر احم ارزد دا مونگ دا مسلمانان دا پارا او نوچے مسلمانان نزکچ پو پیامبر اسلام دنیا تا دا تلو رمکی دا تیاروا او طول خلق پاہ رو داگی لکه اگر عرمان رانا دا رننا دا مونگ دا ما اول جیدی نو soort داگی دا دا زمان در پار لازیبی زکردی چی دا دا عوض ارزد او دا خوشالا دیر امرزد کikke بوکر لنا کم کاری بін کم نخواه ماوز کچی دا دین جم panelists دا جو دید دا قدی دا گی شخصیت دا جمذاب رو دا filران شریف راگی دید پا دا شخصیت پاہ ازیل شوی دا دا دے دا خوشالا د Enjoy موسیقی 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 پروگرام کی دا گنا چی دا دا کم پا نظر را دی خو چی سنگا ای کازت شوی دا پیربابا دا روزا چی دا دی رمیاش سیوان و یا کم امرادی دا غشاد غادی بنوشوی رو طول زایرین کی سور دی آغا چی دا ملک دا گوڈ گوڈ نا آغا دا پیربابا مزار تا دیر پر جوش و خاروش باندی را روالی تیر کالپ نزبت مانی زمگا پروگرامون اکسوم رجی دی دا گرس تا خریبات دا ملد نبی صاحب را دا خبال دا مدرسه دا تولباوکم پروگرامات دا عغم مخدود کردی مخصر کردی موگی وسم زمان جامع بزید کازو کتشی دا دا مگی موگا کالین وسم دا رفور کردی آغا دا آغایی صوفیزو آلومو اسم خیلصاتو دا بدی وجبان دی دا دی کرونا پا وجبان دی سمرا چی دکومت در نمو تکم هدایتو موگا تر وسم پوری باقی من اعمل کردی زیارت شریف یا دو جماعت یا زمان دو جمعی چی خواست کرد دو جمعی پر زمان دیل مل ما نرازی راغی تم مونگا دیر پا دقا حدایتو ماندی مونگا تروس پر روانی و انشاءاللہ منوگا دقا حاصل گی کارورونا دو وجدہ زمانگا ناننے پروگام در تیر کال پشانددار دیرامنگا در نمسور نیدیران امتیی چونکہ داخل پر رو ملکی در پر رو ملک دیر دنیا خبال رو دنیا کی خوصوصا پاکستان کی تاس اوقاتیشی چی حکومت پاکستان چی نیدیران دار رو ملوالولنا نا انیس رو ملوالور پوری در رو مراماتو چی نیدیران اجازت دور کردی بلکہ مناوئیم چونکہ مغفل سمرہ جری دبانا